سی ایم یوگی کی بڑی کاروائی کی زد میں بلڈوزر بابا کا بلڈوزر گورکپور میں کانپور کے کاروباری منیز گپتہ ہتیا کانٹ کے مکھی آروپی نگت ناراند سنگھ کے نام سے چرچت دوردانت انسپیکٹر جگت ناراند سنگھ کا عوید روپ سے لکھناؤ کے چنہٹ کے سترک روڈ استحت دیورازی ویہار میں بنے تین منزل آلی شان گھر پر چلا جس کو لڈی اے دوارہ ڈھایا گیا گورکپور کے رامگرطال تھانا کے تتکالی انسپیکٹر رہے جگت ناراند سنگھ کا تین منزلہ عمارت لڈی اے دوارہ گرائے گیا گورکپور کے کشنا پیلس میں کانپور کے کاروباری منیز گپتہ کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی ماملے میں انسپیکٹر جگت ناراند سنگھ سمیت چھے لوگ نامزد ہوئے تھے ابھی بھی چھے پولس کرمی جیل میں بند ہیں لڈی اے سے بغیر نقصہ پاس کرائے اس آلی شان مکان کو بنائے گیا تھا جس کے بعد پرشاسن نے یہ کاروائی کی ہے کانپور کے کاروباری منیز گپتہ ہتے کانٹ کے آروپی کے خلاف پرشاسن کڑی کاروائی میں جھٹا ہے آروپی انسپیکٹر کا گھر ڈھانے کی کاروائی لڈی اے پرشاسن کی طرف سے کیا گیا ہے جیسا کہ آپ سب ہی آگت ہیں کہ ستائیس ستمبر دو ہزار اکیس کی رات کانپور کے کاروباری منیز گپتہ کی رامگرطال دھانا چھیٹ کے کرشنا پیلس ہوتل میں سندگد پرستیتیوں میں موت ہو گئی تھی وہ اپنے انیے ساتھیوں کے ساتھ گورکپور کے دوستوں سے ملنے کے لیے آئے تھے مرطک کاروباری منیز گپتہ کی پتنی مناکشی گپتہ نے آروپ لگایا تھا کہ دبس کے دوران پولس کرمیوں نے انہیں گمبھی روپ سے پیٹ کر ان کی ہتیا کر دی تھی اس ماملی کی جاج ایس آئی ٹی کانپور میں پہلے کیا تھا جس کی بعد میں سی بی آئے کے ذمہ منیز گپتہ ہتیا کانڈ کی جاج کو راج سرکار نے شاپ دیا تھا حالی میں کانپور کے کاروباری منیز گپتہ ہتیا کانڈ میں آخر کار لمبے انتظار کے بعد ہتیا روپی پولس کرمیوں کو تیہار جیل بھیج دیا گیا تھا سبی چھے پولس کرمیوں کو سڑک مارک سے تیہار جیل لے جائے گیا تھا اسی ماملے میں سی ایم یوگی نے کڑی کاروبائی کی اور رویوار کو کانپور کے کاروباری منیز گپتہ ہتیا کانڈ کے مکھی آروپی نگت نارائن سنگھ کے نام سے چرچت دردانت انسپیکٹر جگت نارائن سنگھ کا اوید روپ سے لکھناؤں میں بنی تین منزلہ آلی شان گھر کو الڈی اے نے زمیدوز کر دیا یہ سی ایم یوگی کا اپراد اور اپرادیوں کے پرتی جیرو ٹولرنس کی نیتی کا پرینام ہے ٹولرنس کی نیتی کا پرینام ہے ٹولرنس کی نیتی کا پرینام ہے